موسیقی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سالار کھل کر ایمان سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا اور بہت خوبصورت سا گفت ایمان کے لئے لے آئے گا اور گفت دیتے وقت ایمان سے کہے گا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اس پر ایمان بھی سالار کا ہاتھ تھام لے گی اور کہے گی اب تمہیں زندگی میں کبھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ ہوں سالار کی کسی بات پر ایمان سے نراز ہی ہوگی تو ایمان سالار کو منانے کی کوشش کرے گی سالار کہے گا اس کا مطلب ہے آپ مان گئی ہیں کہ میں اس کہانی میں آپ کا ہیرو ہوں سالار کو پہلی بار ایمان کی آنکھوں میں اپنے لئے محبت نظر آئے گی اور دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھو جاتے ہیں دوسری جانب نائک صاحب جو ایمان کو لالچ دے رہے تھے لیکن ایمان بالکل بھی لاچی نہیں ہوتی وہ اپنے کسی بندے کو ایمان کے پاس بیجے گا اور ساتھ میں وکیر بھی ہوگا اور ساری کی ساری چیزوں کا لالچ اسے دے گا فیکٹری گھر ہر چیز کے ڈاکومنٹس دیتے ہیں بدلے میں ایک ڈاکومنٹس پر سائن کرنے ہیں سب کچھ آپ کو مل جائے گا ایمان وہ سب ڈاکومنٹس اپنے گھر لے آئے گی اور روم میں بیڑ پر رکھ دیتی ہے جب ایمان فون پر کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے تو جیسے ہی سالار روم میں داخل ہوتا ہے تو اس کی نظر ان ڈاکومنٹس پر پڑے گی اور دیکھ کر ایمان سے کہے گا یہ کیا ہے یہ ڈیوورس کے پیپر آپ کے پاس کہاں سے آ اس پر ایمان سالار کو سمجھائے گی اور کہے گی آج تم فیصلہ کر لو کہ کیا تم کبھی مجھے چھوڑو گے تو نہیں اس پر سالار کہے گا ایمان میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں ایمان کو سالار پر یقین آ جائے گا اور وہ ڈاکومنٹس لے کر ماموں کے پاس جاتے ہیں ایمان سالار کا بھرپور ساتھ دے گی اور انہیں کہے گی یہ گھر فیکٹری باقی دین فیکٹری آپ اگر سب کچھ بھی مجھے دے دیں تب بھی میری نظر میں ان کی اہمیت رائی کے دانے برابر بھی نہیں بہتر جہی ہے کہ یہ سب آپ سنبھال کر رکھیں سالار وہ ڈاکومنٹس پکر کریں گے ٹوٹے ٹوٹے کر کے نائک صاحب کی موہ پر مار دے گا اور وہاں سے ایمان کو لے کر چلا جائے گا اس کے بعد نائک صاحب وہیں کھوڑے ہوتے ہیں کہ شہلہ بھی وہیں آ جائے گی اور کہے گی آپ کے ساتھ تو آج بہت برا ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ لالچی ہے لیکن وہ جالچی نہیں وہ بہت چلاک ہے اس پر وہ سالار کو اپنے لئے استعمال کر اپنے والی ہے وہ آپ سے کہیں تیز ہے جس پر نائک کہے گا اگر وہ تیز ہے تو میں بھی کسی سے کام نہیں اسے تو میں وہ سباک سکھاؤں گا کہ سارے زندگی آگد رکھے گی شہلہ نائک صاحب پر ہنسے گی دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سالار وکیل کے پاس جا کر اپنی ساری پراپرٹی کے ڈاکومنٹس بنوائے گا اور اپنی جادات میں سے کسی کو بھی حصہ نہیں دینا چاہتا اب تو وہ جادات کوئی سیل بھی نہیں کر سکے گا سالار کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا اسے مو اور جلد وہ سب کچھ ایمان اور سالار کا ہو جائے گا ادھر زامن جو اس بار اپنے بیٹے کی سائیڈ لے رہا ہوگا کیونکہ اسے بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ جب وہ مامو جان کے خلاف ہو جائیں گے تو سالار کو قابو کر کے سالار کی ساری کی ساری جائداد وہ اپنے قبضے میں لے لے گا دوسری جانب جب زین پاکستان واپس آئے گا تو ان کے گھر میں بھی جگڑے شروع ہو جائیں گے اور زین گھر شور ڈالے گا کہ میں اس بار ایمان کو ساتھ لے کر جاؤں گا میں ک کہے گا یہ تھی تمہاری محبت بس تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تھا ایمان ایمان کے دل میں اب بھی زین کے لیے محبت ہوگی تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے کہ ایمان زین کو بھلا کر سالار سے ایک نئی زندگی شروع کر سکے گی یا نہیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مزید ایسی ڈراما اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ